فرانس کافکا کی مختصر کہانی تھکراہٹ مصنف فرانس کافکا ترجمہ حمید شاہد میری جب کسی خوش شک لڑکی سے ملقات ہوتی ہے اور میں اس سے التجا کرتا ہوں کیا برائے مربانی میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ اور وہ ایک لفظ کہے بغیر آگے بڑھ جاتی ہے تو دراصل وہ کہنا یہ چاہتی ہے تم کوئی ڈیوک تو ہو نہیں جس کے نام کا ڈنگ کا چاروں اور بج رہا ہو نہ تم کوئی چوڑے چکلے امریکی ہو سال میں کسی ایسے ریڈ انڈین سے مشابق ہو جس کی متوازن نفسردہ سوچ بچار میں ڈوبی آنکھیں ہوتی ہیں اور جن کی جلد درختوں سے تقریباً خالی مگر گھاس سے اٹے ہوئے میدانوں اور ان میں بہنے والے دریاوں نے سخت بنا دی ہو تم نے ساتھ سمندروں کا سفر بھی کبھی نہیں کیا جو کہاں ہیں مجھے معلوم نہیں جب تم میں ان میں سے کچھ بھی نہیں پھر مجھے بتاؤ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی تمہارے ساتھ چلنے پر کیوں راضی ہو جائے گی تم بھول گئی ہو کہ کوئی فراتے بھرتی کار تمہیں سڑکو سڑکو گھومائے نہیں پھرتے مجھے کوئی ایسا شریف زادہ دکھائی نہیں دے رہا جو تمہارے سکرٹ کو اکب سے دباتا تمہارے کانوں میں نیک تمنائے پھوکتا نیم دائرے بناتا تمہیں اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہو بجا تمہاری چھاتیاں تمہاری چولی کے اندر خوب اچھی طرح ڈھپی ہوئی ہیں لیکن تمہارے اس ضبط کی تلافی تمہاری رانے اور تمہارے کولے کر رہے ہیں تم نے لشکارے مارتے بڑیاں ریشم کا چننٹ دار ڈریس پہن رکھا ہے جو گزشتہ پجھڑ کے دوران میں ہم سب کو شات کرتا رہا تھا مگر ان سب باتوں کے باوجود تم مسکرہ رہی ہو اور یوں ہلاکت خیز خطرے کو خود دعوت دے رہی ہو ہاں ہم دونوں ہی صحیح باتیں کر رہے ہیں اور بیشتر اس کے کہ ہمیں اس کی اٹل طور پر آگئی ہو سکے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم آلگ الگ راستہ ناپتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں